پروانچل میں جس کا گھر تھا اور جس کی توتی پورے یوپی میں بولتی تھی جو گناہ سے لے کر سیاست تک برابر دخل رکھتا تھا اور لگناؤں کے سیاسی قیاروں تک میں بے خوف گھومتا تھا وہ مختار دنیا سے رخصت ہو گیا گلی سرکشہ کے بیج اس کا جنازہ نکلا اور اس موقع پر یہ جاننے میں دلچسپی سب کو ہوگی کہ اسی مختار نے آخر پندرہ سال کی عمر میں پہلا گناہ کیوں کر ڈالا جس کا پریوار کا عدید اجلا رہا تھا جس کے دادا کانگریس کے راشتے عدید اجلا رہ چکے تھے وہی مختار سب سے دمدر وہی مختار سب سے داغدار کیوں بن لیا مافیا گینگسٹر جیسے نام اس کے ساتھ کیوں جستہ ہو گئے چلیے پہلے آپ مختار کے پریوار کا عدید دیکھئے مختار انساری کے دادا ڈاکٹر مختار احمد انساری نے دیش کی آردادی میں اہم رول عدر کیا تھا وہ کانگریس کے عدید اجلا رہے مختار کے پتا سبھان اللہ انساری نے بھی صاف سکھری سیاست کی پورو اپر آشربتی حامل انساری بھی مختار کے رشتے میں چاچا لکھے ہیں مختار انساری کا پریوار راجنے تک طور پر کافی سکریہ تھا ان کے دادا مختار احمد انساری سوطنترتہ سینانی بتائے جاتے ہیں اس کے ساتھی ساتھ وہ کانگریس کے دھکش بھی رہے اس کے علاوہ ان کے پتا سبھان اللہ انساری بھی راجنے تک طور پر اس علاقے میں سکریہ تھے لیفٹ کے پرتی ان کا جھکاو تھا تو وہیں ان کے نانا کو محاویر چکر بھی دیا گیا تھا اور بھارت کے اپرا شفتی حامل انساری ان کے رشتے میں چاچا لکھتے تھے مختار انساری کا جنم تین جون انیس سو تریسٹھ کو یوپی کے غازیپور سلے کے محمد آباد میں ہوا تھا اس کے خلاف پہلا تیز انیس سو اٹھتر میں درست کیا گیا تھا یعنی جب وہ محض پندرہ سال کا تھا اور جب اس کی موت ہوئی تو اس کی عمر 61 سائز کی تھی اور اس کے خلاف پیسہ کیس درج ہو چکے تھے اتھر پردیش کے پروانچل کے لگوک دو درجن لوگ سبھا اور 120 ودہان سبھا سیٹوں پر مافیا مختار انساری کا سیدھا یا آنچ پربھاو مانا جاتا رہا ہے وارانسی، غازیپور، پلیا، جونپور اور ماؤں میں مختار انساری کی ٹوٹی بول دیتی انزلوں میں مختار انساری اور اس کے کنبے کا تب دبا مانا جاتا رہا اب سنیے اس پر درج پہلے کیس کی کہانی گلی میں دوستوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور مار ہی کرتے کرتے وہ مخنو سنگھ کے گینگ میں شامل ہو گیا 1978 میں گینگ کا ممبر رہتے ہوئے اس کا پہلا ٹکراب سہب سنگھ کے گروہ سے ہوا گاہ سوٹھپور میں زمین کے ایک ٹکڑے کیلئے دونوں گروہ میں بھرند ہوئی اور تب پولیس نے مخنو کے پورے گینگ پر کیس درج کیا اس طرح پندرہ سال کے مختار کا نام پہلی بار ڈائیڈی میں آیا 1988 میں اس پر پہلی بار ہتیا کا کیس درج ہوا اور اس کے بعد کیس کی جھڑی لگ گئی اس کے خلاف کل پیسٹھ کیس ہوئے جس میں سے سولہ صرف ہتیا کے تھے اور سب سے چرچت کیس تھا کشنانند رائے ہتیاکار تاریخ تھی 39 نومبر 2005 یہی وہ تاریخ تھی جب پوروانچل تھررا اٹھا تھا شام چار پجے کے آس پاس جب وہ اپنے گاؤں گوڑر سے لوٹ رہے تھے گاڑی کو گھیل لیا گیا اور اس کے بعد جو گولیاں چلی تو پھر اگلے کئی منٹوں تک بس چاروں طرف گولیوں کی آوازیں ہی گونجتی رہی گولیوں کا شور جب تلک تھما تب تک اکے سینٹالیس کی رائیفلیں پانچ سو گولیاں چلا چکی تھی اس اندھردن فائرنگ میں کشنانند سمیت سات لوگ مارے گئے تھے کشنانند رائے کے شریر سے تقریباً سرسٹھ گولیاں نکالی گئی تھی اس زمانے میں یہ بات فیمس ہوئی تھی کشنانند رائے کی چھوٹیا کارچلی اصل میں اسی دوران ایک ویڈیو سامنے آیا تھا جس میں مختار جیل سے ہی ایک مافیا سے بات کر رہے جس میں مختار جیل سے ہی ایک مافیا سے بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ چھوٹیا کارچلی دہل اٹھاتا پوروان چل لیکن برے کا انتھ برا ہوتا ہے اور یہی مختار کے ساتھ ہوا ویڈیو کارچلی موسیقی